ہمارے ساتھ اس نے ظلم شروع کیا تو ہم نہ بکنے والے تھے اور نہ جکنے والے تھے اور نہ پلیٹ لسٹ ہمارا کام ہوتا تھا ہم ٹھک گئی اس لئے ان لوگوں سے ابھی ابھی راستہ بول گئی ہے کہ ہم کون سے راستہ سے چلے جائیں کیونکہ پہلے بار ٹک کر کے لوگ ملے ہیں اس کو پہلے بار ٹک کر کے لوگ ملے ہیں جس نے بھی قانون کے ساتھ کلوار کیا ہے آئین کو پامال کیا ہے اس کو آرٹیکل سکس کے تحت کٹیرے میں لے کے آئے اور اس کو سخت اور سخت اور آرٹیکل سکس کے تحت سزا دی جائے گا اس سے کوئی قانون سے کوئی مستثنہ نہیں ہے نہ کوئی جرنرل مستثنہ ہے نہ کوئی ڈی جی مستثنہ ہے نہ کوئی ڈی آئی جی مستثنہ ہے نہ کوئی منسٹر مستثنہ ہے ہر ایک قانون کے لئے برابر ہے ابھی تک یہ غلط پہمیوں میں لوگ گئے تھے لیکن ابھی مجھے اپنا رائٹ اور اپنی حقوق کا پتہ ہے کہ میرا کیا حقوق ہے میرے ساتھ جو ظلمی ہوئی ہے پاکستان کے تاریخ میں نہیں دنیا کے تاریخ میں پی ٹی آئی جیسا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے نو مئی کے داستان اگر میں آپ کو بتاؤ جی تو نو مئی سے پہلی بھی بہت سارے ظلمیں ایسے ہوئی ہیں کہ جب تک جب خان کا حکومت تھا تو ادھر امن تھا ادھر سکون تھا کوئی بتخوری نہیں تھا کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں تھا کوئی ڈرون حملے نہیں تھے ایک پر امن محول تھا اور جی ڈی پی گروت بھی سیکس پوائن پائی تک گیا تھا لیکن آج جو مشکل بناتے ہیں وہ یہ میں ان لوگوں کو نہیں سمجھتا ہوں یہ پام سنتالیس سوالے باتیں میں نے کل سے چھوڑے ہیں پرسو سے کیونکہ یہ بیچاری بھی نہیں ہے یہ تو ان لوگوں نے لے کے آئے ہیں اور اگر میرے بھی کوئی پام سنتالیس نہیں پام پچاس سے لے کے آتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے تو میں اس کے لئے خوش ہوتا ہوں تو ان لوگوں نے جس کو لے کے آیا ہے وہ اپنے استعمال کے لئے لے کے آیا ہے کیونکہ آج جو بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے سیاسی لوگ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے یقیناً ان لوگوں کو اگر ہم یہ نہ بولے کہ جس کا جو کام ہے ڈاکٹر کے کام ہسپٹل میں آپریشن کرنا ہے اور مریض کے علاج کرنا ہے اور وکیل کے کام عدالتوں میں ہیں اسمبلی کے ممبرز کے کام قانون سازی ہیں اور چوکیدار کے کام چوکیداری ہوتا ہے وہ اپنے بارڈر پہ چلے جاؤ اور بارڈر پہ چوکیداری کریں ادھر قانون میں جو بھی مداخلت کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں کہ یہ ساری پوجیوں کے ہم خلاف ہیں اس کے شہادتوں کے بھی ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہماری شہید ہے یہ جتنی بھی پوجی ہے یہ ہمارے بچے بتیجے بانجے اور کزن ہے اس کے لئے نہیں لیکن جو لوگ اس کی اوپر مسلط ہوئی ہے جس جو غلط سمت کے طرف میرے بائیوں کے لے کے جاتے ہیں جو مر رہا ہے جو شہید ہو رہا ہے اس کے لئے بھی میں ان جنرلوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں میرے بچوں کو غلط استعمال کرتے ہیں میرے گاؤں میں اس دن اپریشن کے نام پہ ایک ڈرامر اچھایا بارڈر سے آتا ہے ادھر ایک سبیدار میرا مر جاتا ہے اس سے نکل کے پر میدان کے طرف آتا ہے ادھر میرے چار جوان شہید ہوتے ہیں اور گنشاپ الیکاپٹر بھی آتے ہیں ادھر ایک بٹالین پوجھ بھی ہے اور اس سے چار بندے پھر اور آخر میں اخباروں میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دشتگردوں کو افغانستان دکھیل دیا تو یہ گنشاپ الیکاپٹر میرا صرف دکھیلنے کے لئے ہے یا میرے اس پوجھوں کو جو شہید ہوئے ہیں اس کے بدلے لینے کے لئے ہے یقیناً جی یہ پاکستان کو ہم نے بہت قربانیاں دے کے آزاد کیا ہے ہمارے عباؤ اجزاد کے ہڈیوں کے ڈانچے آج بھی کشمیر میں پڑے ہیں اس کے لئے ہم نے قربانیاں دی ہے یہ کسی کی کسی کو جہیز میں نہیں ملا ہے کہ یہ اپنی منمانیاں کرے گا ادھر ادھر ہر ایک قانون کے تابعے ہیں اور جو بھی قانون کے باہر جاتے ہیں اس کے لئے آرٹیکل سیکس اور یا تو میں میں نے آج کپن لے کے آنا تھا لیکن مجبوراً مجھے نہیں ملا سفید کپڑا ورنہ یا اس اس کے قانون پر عمل ہوگی یا ہم کپن سر پر بان کے آگے نکلیں گے اور جو بھی قانون کے خلافات ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون کرتے ہیں کیونکہ طاقت کا سرچشمہ اللہ کے بعد عوام ہے اور عوام صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے یہ ناعسائی کے ساتھ ہے اور نپو جی جنرلوں کے ساتھ ہے صرف ان لوگوں نے میرے وطن کو اس حال تک پہنچایا میرے سے بعد لوگ ازاد ہوئے ہیں اس کو جا کے دیکھ اس کا ایکانیمی کہاں تک پہنچ گیا ہے وہ ترقی کے کون کون سے بڑے بڑے چتوں پہ پہنچ گئے ہیں اور میں دن بہ دن قرصدار ہو جاتا ہوں وہ کیا ہوں میرا وطن میں کیا خصور ہے اس میں تو ہر قسم کی سہولیات ہے مادنیات ہے زراعت ہے سمندر ہے ہر قسم کے اور سیزن ہے ہر قسم کے اللہ تعالی نے ہر قسم خصوصیات سے نوازا ہے پھر کیوں میں وہ دبائی کے جو جو سہرہ ہے وہ میرے سے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہم نے پی آئے کے جہاز اس کو دیئے تھے اس کے جہاز آج پوری دنیا میں ایک ایڈوانس کپٹی بن جاتا ہے میرا پی آئے آج لوگ اس کو پرائیویٹ آئیزائشن کے لئے سوچتے ہیں اور پرائیویٹ کرتے ہیں یہ کس نے اس وطن کو ادھر تک پہنچایا اس وطن کو جس نے بھی پہنچایا ہے جو بھی ذمہ دار ہے میں صاحب کہتا ہوں سپیکر صاحب اس ایوانوں میں ہم نے اس بار اس واسطے نہیں آئے ہے ووٹوں پہ کہ کسی نے ہمیں بولا ہے کہ میرے لئے روڈ بناؤ میرے لئے کرسی پائپ لے کے آؤ پانی لے کے آؤ نہیں نہیں ہر ایک نے بولا ہے کہ ہم عمران خان کے حضادی اور پاکستان کے حضادی کے لئے آپ کو وٹ دیتے ہیں تو جب تک جب تک ہم عمران خان کو جو نہروہ بے گناہ جیل میں ہے اس کو آزاد نہ کریں گے تو ہم اپنے سی ام صاحب کے ساتھ سو پرسنٹ کرے ہیں وہ جو حکم دے گا انشاءاللہ وہ ہم اس کو تسلیم کریں گے اور آگے جائیں گے انشاءاللہ حقیقتا پاکستان میں سیاسی حکومت برائی نام ہے کوئی بھی سیاسی حکومت اپنے طرف سے ایسا ظلم نہیں کرتا ہے یہ صرف اور صرف کچھ زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس لوگ ہیں جو پاکستان کو ان لوگوں نے اپنے لئے استعمال کیا ہے اس پاکستان کی حضادی میں ہم نے قربانیاں دی ہے یہ ہم نے انگریزوں سے حضاد کیا ہے لیکن اپنے لئے حضاد کیا ہے انگریزوں کے پٹیوں کے لئے پٹیوں کے لئے ہم نے نہیں حضاد کیا ہے یہ اپنے قوم کے لئے ہم نے حضاد کیا ہے یقیناً جدر بھی جس کا جدر حق ہے ادھر ہی اس کو پہنچانا چاہئے ادھر ہی ادھر اس کو جانا چاہئے میں خود نو مئی میں مجھے جب گریبتار کیا گیا میں نے صرف اور صرف سپیکر صاحب میں نے ایک لیٹر دیا تھا کہ پلان بندے کو قانونی مدد فرما کے قانونی مدد فرما کے مشکور فرمائے اس پہ مجھے اکیس دن جیل میں ڈالا کیونکہ اسی ٹائم این پی کا بھی میرے ساتھ دیر میں ایک ممبر تھا اس نے بھی یہ لیٹر دیا تھا میں نے تو قانونی مدد کا لکھا تھا اس نے تو ایمپوائٹمنٹ کا لکھا تھا لیکن اس کو کوئی نہیں پکڑتا تھا یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کی ہے مداخلت کس چیز کے نام ہے مداخلت اس چیز کے نام نہیں ہے جو میرے کو بگناہ جیل میں ڈالتا تھا اور پھر مجھے کال کرتا ہے میں ابھی نام بول گیا ہوں سلمان نام پتہ نہیں اس کے تو ادھر ایک نام ہوتے آدھا گھنٹہ بعد دوسرا نام ہوتے دوسرے گاؤں میں جب جاتے ہیں تو چوتہ اور پانچوہ نام ہوتے لیکن سلمان نام سے ایک بندے نے مجھے کال کیا کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے میں نے بولا کیا آپ کو ہو کون اور کس مقصد کے لئے اس نے بولا چلو اگر آپ ایسا سوچتے تو ہمارے آپس آجاؤ میں نے بولا کون سے آپس بولتے ہیں ایو کے آپس میں میں نے بولا کیوں میرے اوپر تو ہزاروں پرچے کھٹوائے ہیں میں تو دیر نہیں آسکتا ہوں تو اس نے بولا پرچے شرچے چھوڑو یار آپ کی ایک برطبہ ادھر آجاؤ باقی کوئی بھی پرچے شرچے نہیں ہوگے میں نے اس کو بولا کہ نہیں میں غیر قانونی نہیں آتا ہوں آپ پہ مجھے بروسہ نہیں ہے میں تو آپ سے چپ کے کشمیر میں رہتا ہوں تو آپ کے پاس کیوں آجاؤ اور اگر آپ نے پرچی کیا ہے تو کیوں کٹے ہیں پھر وہ اس دن تو چپ گیا دوسرے دن پھر مجھے کال کرتا ہے کہ میں نے آپ کے گر آنا ہے میں نے اس کو بولا کیوں اگر آپ پاکستان کے لئے آ رہے ہیں تو میرے دروازے آپ کے لئے کلے ہیں اگر آپ نے اس وطن کے لئے یا ذات کے لئے آتا ہے آپ کا ذاتی کوئی خدمت ہو تو میں تابع دار ہوں لیکن اگر اس واسطہ آتا ہے کہ پارٹی چوڑو تو خدا ذوالجلال کی قسم ہزار ٹکڑے بھی ہو جاؤں گا تو خان کو میں نہیں چوڑا گا اور میں خان کے ساتھ رہوں گا تو اس بندے کے الفاظ یہی تھے کہ آپ بہت غرور میں ہیں آپ کے حلقے والے آپ کو ووٹ دیتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن منسٹر تو نہیں بنوگے چونکہ آپ لوگوں کا حکومت نہیں آئے گا عمران خان کا حکومت نہیں آئے گا آپ ہم جس پارٹی کے لئے بولتے ہیں آپ اس کو جائن کر رہے ہو میں منسٹری کی ذمداری دیتا ہوں کہ آپ منسٹر ہوگے میں نے بولا میں لانت بیجتا ہوں ایسے منسٹری پہ جو خان کی اوپر چلنا پڑے گا اس پقیری اور اس ملنگی میں میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو یہ مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے مداخلت اور کیا کس چیز کے نام ہوتے ہیں ہمارے پاس اس دن میں نے ایکسینڈ کیا ایک بندہ آئیسائی کے نام مجھے لیتا ہے کہ میں آئیسائی کا پلان ہوں یہ کیا ہوا ایکسینڈ میں میں نے بولا آپ کا کیا مداخلت ہے آپ ٹرپک میں ہیں آپ ادھر دیر پولیس میں ہیں بولتے ہیں نہیں میں آئیسائی میں ہوں سوات میڈیوٹی ہے میں نے بولا اگر دوبارہ کال کیا تو خیر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا کوئی مداخلت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے نام پہ یہ اداری ان لوگوں نے اتنے بدنام کیا ہے کہ ابھی ارہ گرہ بھی اس کے نام استعمال کر کے بولتے ہیں میں آئیسائی کا ہوں تو اس لوگوں نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے یہ آئیسائی کے نام ابھی عام لوگ استعمال کرتے ہیں اور اگر عام لوگ استعمال کرتے ہیں عربی میں کہتے ہیں اس سکوت علامت الرضا چپ رہنا رضا کی علامت ہے اگر یہ لوگ اس پہ چپ رہتے ہیں تو مطلب پھر یہ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو بھی بتخوری کے لئے کال کرتے ہیں اگر یہ لوگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر سے کوئی بھی ایک ویپن لے کے جائے دیر تک سلامت پہنچے تو میں اس کو انعام دوں گا تو ادھر ایک عام بندہ اپنے پرائیویٹ کار میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو اتنے بڑے دشت درد کہاں سے آتے ہیں یہ کون سی ہی ریا سے آتے ہیں ایک چاکو کوئی نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ بم ہوتے ہیں اس کے ساتھ بڑے بڑے ویپن ہوتے ہیں اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی کتنی خودکش جیکٹیں ہوتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہ بارڈر کے اگر کہتے ہیں کہ بارڈر پار سے آتے ہیں تو بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری اپنا لے اور یہ انٹرنل ذمہ داری پولیس کو حوالہ کرے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ ادھر کوئی دشتگردی ہے یا نہیں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے اسی پتغیور صاحب نے بھی بولا تھا کہ مجھے ہر کسی کی گاڑی کا چیکنگ کرنے دو وہ نہیں رہا تو میں پشتوں میں ایک شہر بولوں گا کہ زب امرمہ زب امرمہ مابو وجنی تا سکو رہی زب امرمہ مابو وجنی تا سکو رہی زت یرو ترنانوائیم غداریم او گیا جیو تا داموئے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی اس کے علاوہ ناظرین جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کرسی ہے اس کو مزید جو ہے چالیس دن رہ گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہونے میں ان کو چالیس دن رہ گئے ہیں مولانا فصل ریمان صاحب نے جو ساتھ دیا پاکستان تحریک انصاف کا اور آئینی ترمیم نہ ہو سکی حکومت اس وقت سخت مشکل میں پھاس شکی ہے ناظرین یہ قاضی فائز عیسیٰ بتایا کہ جو آٹھ فروری کو انتہابات ہوئے اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کا ہاتھ تھا بدترین دھاندلی کی گئی آٹھ فروری کو منڈیٹ چوری ہوا کس طرح سے ڈاکہ مارا کیا ناظرین اس بیان کے بعد جو ہے اسسسٹنٹ کمیشنر ابھی تک منظر عام پر نہ آسکے وہ اس وقت کہاں ہے اس کا کچھ پتہ نہیں علی محمد حان صاحب نے بھی کہا کہ اگر تو نوکری کی توسی کسی کی ماں بینوں بیویوں کو اغواہ کر کے کی جانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مر جانا چاہیے ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اصخار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ